اسلام علیکم سرینٹس کمیسٹری کے بیسک کانسیپ میں سے آج جو ہم ترمینولوجی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم آئیسوٹونز کہتے ہیں آئیسوٹونز کا تعلق ایٹمز کے نیوکلیس کے ساتھ ہوتا ہے ایٹمز کے نیوکلیس کے اندر جو پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب ایٹمز کے نیوکلیس کو سٹڈی کرتے گئے تو اس سے کچھ کانسیپٹ نکالے گئے ہیں کچھ ترمینولوجی نکالی گئے ہیں نیوکلیس کی پروپرٹیز کی بنیاد پر اس میں سے ایک پروپرٹی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے آئیسوٹوپس اور دوسری پروپرٹی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آئیسو بارز اور تھرڈ پروپرٹی جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آئیسوٹونز ہم نے اس آئیسوٹونز کو آج ڈسکس کرنا ہے تو یہ جو کانسیپٹ یا یہ جو چیزیں نکالی گئی ہیں یہ تینوں کا تعلق بھلا کس سے ہے نیوکلیس کے پارٹیکلز کے ساتھ ہے آئیسوٹوپس کا تعلق بھی نیوکلیس سے ہے آئیسو بارز کا تعلق بھی نیوکلیس سے ہے اور آئیسوٹونز کا تعلق بھی نیوکلیس ہے اب نیوکلیس کے اندر کون سے پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر دو پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ایک نیٹرون ہوتا ہے تو ان دونوں پارٹیکلز کے بیچ میں جو ریلیشنشپ ہے ایٹمز کا مختلف قسم کے ایٹمز کا وہ ریلیشنشپ ان تین چیزوں کی انداز میں ان تین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ایک کو ہم نے آئیسوٹوپس کہا دوسرے کو ہم نے آئیسو بارز کہا اور تیسرے کو ہم نے آئیسوٹونز کا اور آج ہم آئیسوٹونز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آئیسوٹونز کیسے کہتے ہیں آئیسوٹونز کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو آئیسوٹونز کا جو یہ جو ایٹمز کا ریلیشنشپ بتاتا ہے یہ اصل میں ڈیفرنڈ ایلیمنٹس کے ایٹمز کے بیچ میں ایک ریلیشنشپ ہے ڈیفرنڈ ایلیمنٹس کے ایٹمز کے بیچ میں یہ ایک ریلیشنشپ ہے ڈیفرنڈ ایلیمنٹس کے ایٹمز کے بیچ میں ایک ریلیشن سے پہ اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیفرنڈ ایلیمنٹس کے وہ ایٹم جس میں نمبر آف نیوٹرون سیم ہوتے ہیں نمبر آف نیوٹرون سیم ہم اس کو کیا کہتے ہیں آئیسوٹونز کہتے ہیں اب ذرا دیہان دینا ہے کہ یہ جو آئیسوٹونز ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو ہٹ کے آئیسوٹوپ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں آئیسوٹونز کا جو نام ہے یہ آئیسوٹوپ کے نام کو ہی چینج کر کے بنایا گیا اب کیسے بنایا گیا شروع میں جو آئیسوٹوپ ہمارے پاس تھا جہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آئیسو ٹوپ میں جو پی ہے میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے آئیسوٹوپ آگیا اب اسی طرح میں آئیسوٹونز کو لکھ دیتا ہوں آئیسو آئیسوٹونز کا جو ن ہے میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں اب یہ میرے پاس آگیا آئیسوٹونز کا لفظ ہے اور یہ والا میرے پاس ہے آئیسوٹوپ اب ذرا اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں کے نام میں صرف کچھ اس کا فرق ہے اس کے نام میں پی آتا ہے اور اس کے نام میں ن آتا ہے اب یہ جو پی ہے آئیسوٹوپ میں اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو پروٹونز کیا ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور آئیسو کا مطلب کہ ہوتا ہے ایکول اسی طرح اگر آپ آئیسوٹونز میں دیکھیں تو آئیسوٹونز میں کس کی بات کی گئی ہے نیوٹرونز تو ان میں نیوٹرونز ایکول ہوتے ہیں اب نیوٹرونز کے ایکول ہونے کی بنیاد پر ہم نے آئیسوٹوپ کا پی چینج کر کے اس کی جگہ پہ کیا لگا دیا این لگا دیا تاکہ ہمارا کونسیپٹ آسان ہو جائے ہمیں آسانی سے سمجھ آئے آئیسو کا مطلب ہوتا ہے ایکول یا پھر سیم اور آپ کے پاس یہ جو ٹونز ہے اس میں جو اینڈ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نیوٹرونز کو تو اس کا مطلب ہوا سیم نیوٹرونز یا ایکول نیوٹرونز یعنی ایسے ایٹم جس میں نمبر آف نیوٹرونز سیم ہوں گے ہم اسی کو آئیسو ٹونز کہتے ہیں اب آئیسو ٹونز کو ہم تھوڑا سا اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگزامپل میں ہم اس کو کس طرح ریلیٹ کریں گے دو ایٹم ہم لے لیتے ہیں ایک ایٹم ہے میرے پاس آرسینکا یہ آرسینکا ایٹم ہے اور نیچے میں لکھ دیتا ہوں سیلینیم کا ایٹم ان کے آٹومک نمبر کو میں لکھ دیتا ہوں آرسینکا آٹومک نمبر ہے 33 ڈیفرنٹ کلر سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں یہ 33 ہے اور سیلینیم کا آرٹومک نمبر ہے 34 اسی طرح آٹومک میس لکھ دیتے ہیں آرٹومک میس میرے پاس آرسینکا ہے 77 اور سیلینیم کا آرٹومک میس ہے 78 اب آپ ان کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں میں اس کے جو پروپرٹیز ہیں اس کے جو یہاں پہ یہ میں اس کا آٹومک میس ان دونوں کا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پھر آٹومک نمبر لکھ دیتا ہوں اور پھر میں آلیکٹرون کو لکھ دیتا ہوں کیا آلیکٹرون کتنے ہیں ان میں اور پھر پروٹون کو لکھ دیتا ہوں اور جن کا ریلیشن سے ہم بتانا چاہتے ہیں اس کو ہم ڈیفرینٹ کلر سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں اور یہ ہم نیٹرون کے بارے میں لکھ دیتے ہیں اب پہلے تو آپ ذرا اس آرسینک کی طرف آجیں آرسینک میں آپ دیکھیں اس کا آرٹومک نمبر کتنا ہے 33 ہے ہمیں پتا ہے کہ آرٹومک نمبر اصل میں ہم پروٹونز کو ہی کہتے ہیں یہ پروٹونز ہی ہوتے ہیں تو آرٹومک نمبر آرسینک آگیا 33 چھیک ہے اب یہ جو آرٹومک نمبر 33 ہے اب جتنا آرٹومک نمبر ہے اتنے ہی آپ کے پاس کیا پروٹونز ہے پروٹونز کو ہم آرٹومک نمبر کہتے ہیں تو پروٹونز آپ لکھیں 33 یہ 33 آگئے اب ایک نیوٹرل ایٹم کے اندر جتنے پروٹونز ہوتے ہیں انڈر سوڈے کے اتنے ہی اس کے اندر الیکٹرونز ہوتے ہیں اگر اس کے پاس 33 پروٹون ہے تو 33 ہی اس کے پاس کیا ہے الیکٹرون موجود ہیں تو یہ ہم نے آٹومک نمبر کے ساتھ الیکٹرون اور پروٹرون کا خانہ فیل کر دیا اب یہاں پہ آج یہ آٹومک میس کتنا ہے وہ سیونٹی سیون ہے یہ سیونٹی سیون ہے آٹومک میس اب ہمیں نیوٹرونز کو نکالنا ہے تو نیوٹرونز کو ہم کیسے نکالیں گے ہم کس ریلیشنسپ سے نکالیں گے اگر ہمیں نمبر آف نیوٹرون چاہیے تو نیوٹرونز نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ ہے میرے پاس نیوٹرونز نکالنے کے لئے ہمیں میس نمبر کو آٹومک نمبر میں سے مائنس کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے نیوٹرونز کو فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اور میس نمبر کتنا ہے سیونٹی سیون ہے اور آٹومک نمبر کتنا ہے تھرٹی تری ہے تو جب آپ اس کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کتنا آنسر آئے گا فورٹی فور آئے گا اب یہی چیز میں وہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے اس کے پاس کتنے نیوٹرون آگے فورٹی فور نیوٹرون آگے اب یہی آگے آجائیں آگے اب سیلینیم کا بھی ایسا ہی لکھیں سیلینیم کا یہ کہہ آٹومک نمبر تھرٹی فور ہے اب تھرٹی فور آٹومک نمبر آٹومک نمبر زی کے نیچے ہی لکھیں اور جتنا اس کے پاس سوری تھرٹی فور ہے تو جتنا اس کا آٹومک نمبر ہے اتنے ہی اس کے پاس پروٹون ہے اور اتنے ہی اس کے پاس الیکٹرون بھی ہے 34 اب میس نمبر اس کا کتنے ہے 78 ہے 78 اب ہمیں فائنڈ اوٹ کیا کرنا ہے فائنڈ اوٹ ہمیں نیوٹرون کرنا ہے تو نیوٹرون کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ یہ نیوٹرون ہے اور مجھے یہ 78 اس کا میس نمبر ہے یہ 34 اس کا آٹومک نمبر ہے تو 78 میں سے میں 34 کو مائنس کروں گا تو میرے پاس آنسر کہے گا 44 آئے گا تو دونوں کا میرے پاس نمبر آف نیوٹرون دونوں میں سیم ہے تو میں یہاں پہ اس کے نیچے ہی لکھ دیتا ہوں 44 اگر آپ ریلیشنشپ میں غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ کہایا یہ نیوٹرون ہے اور یہ نیوٹرون یہ دونوں سیم ہیں اور اس کے پروٹون اور پروٹون کو دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہیں اور آپ اس کے الیکٹرون اور الیکٹرون کو دیکھیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس میں سیم بھلا کیا آئے ہیں نیوٹرون آئے ہیں تو جن میں سیم نمبر آف نیوٹرون آجائیں ہم اسی کو آئیسوٹرونز کہتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو اس اگزامپل سے سمجھ آگئی ہوگی اس لیکچر کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں موسیقی سبسکرائب کنیز موسیقی